بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لوگوں کی مدد کرو اچھے اخلاق اپناو اس جہاں سے ایسے گزرو کہ تمہاری مہکتی ہوئی یادیں باقی رہ جائیں عید پر کسی کے میسج کا انتظار کر کے اپنی عید خراب نہ کریں کچھ لوگوں میں صرف جانور قربان کرنے کی طاقت ہوتی ہے آنا نہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا بارش میں اتنی بھوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں دل کا سکون بانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہے آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے رشتہ جتایا نہیں جاتا نبھایا جاتا ہے چاہے وہ غم دے یا خوشی چاہے وہ دور ہو یا پاس جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا تم اس کام پر چلو خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا سر جھکانے سے نمازیں آدھا نہیں ہوتی دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے انسان وہی ہے جس میں احساس باقی ہے گھر کے عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی کی سہولیات دینے کے لیے اکثر مرد خودمزدور جیسی زندگی گزار دیتے ہیں اللہ کو فرصت اور عیش میں یاد رکھو اللہ تمہیں تمہاری مصیبت اور سختی میں یاد رکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے اپنے آپ کو جگانا ہوگا رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں معیت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے مطلب پورا ہونے کے بعد خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کی اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں گیرا ہوا نہیں زلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر وہ صرف بھیق لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے مطلب پرست لوگ کبھی کسی قسم کے رشتے نہیں نبھاتے ہماری اکڑ اور آنا ہی ہمارا بوجھ ہیں خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی زندگی آسان نہیں ہوتی اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے کچھ کو نظر انداز کر کے کچھ کو برداشت کر کے اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے کسی کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ ان پر مرتے ہیں ورنہ یقین کریں آپ پل پل مریں گے جہاں پر عورت کا شہر موجود نہ ہو وہاں عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں لیکن جھک کر محبت اور عزت نہ مانگیں اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اندھا رکھو اس سے خون اور خاندان کی پہشان ہوتی ہے انسان کی پرورش اچھی ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے اور پرورش اچھی نہیں تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لیتا تا عمر بس ایک ہی سبق یاد رکھئے تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھئے زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں سانس اور ساتھ سانسیں ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے تقدیر جیسی بھی ہو لکھی تو ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرنے والے نے ہے مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو کیونکہ مشکل وقت چار دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی زائع نہیں ہونے دیتا گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی محلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے زمین پر سب سے خوبصورت جگہ آپ کے دل کا مرکز ہے جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے موت کا دن تو ہنگاموں میں گزر جاتا ہے اگلے دن احساس ہوتا ہے کہ جانے والا تو چلا گیا نفس کا تذکیہ چاہتی ہو تو تین باتوں کو اپنی عادت بنا لو نعمت پر شکر تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ حمد نہ کھونا ابھی بہت آگے جانا ہے جنہوں نے کہا تیرے بس کی بات نہیں انہیں کر کے دکھانا ہے اپنے حال پر مطمئن رہنا سیکھیں کیونکہ معازنہ سکون چھین لیتا ہے زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں اپنوں میں خوش رہنا اور رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لکھانا یقین مانے بہت خوش رہیں گے جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں